اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ سٹارٹ ہو چکی ہے ایسے تمام دوست آپ جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ لیپ ٹاپ سکیم کب آئے گی تو بھئی جلدی سے اپلائے کریں یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم لیپ ٹاپ سکیم دوہزار تیس آن لائن ریجسٹریشن جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور کموں بیش ایک لاکھ کمپیوٹرز جو ہے اس میں وزیراعظم کی طرف سے بلکل فری بلکل فری دیے جا رہی ہیں جلدی سے اپلائے کریں ورنہ رہ جائیں گے اب وزیراعظم کی طرف سے ہر کسی کو لیپ ٹاپ فری میں بھی دے گا ایک لاکھ کمپیوٹر سب طلبہ طالبات کے لیے کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور کون اپلائے نہیں کر سکتا ضوابط و شرائط کیا ہیں اپلائے کیسے کریں اپلائے کرنے کے لیے کون کون سے کاغذات ہمارے پاس ہونے چاہیے ہیں میٹرک انٹر بی اے بی ایس سی وغیرہ کا ریزلٹ کارڈ شناکتی کارڈ ای میل ایڈریس ووٹس اپ نمبر موبائل نمبر وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے آخری تاریخ کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری درخواست جو ہے جمع ہو چکی ہے یا نہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز اور تعلیمی وظائف اور مختلف کلاسز کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ والعزیز آپ لوگوں کو ہما قسم کی نیوز سب سے پہلے اسی چینل پر ملے گی چلے جی چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے ریکوائرمنٹ کیا مانگیا ہے وہ کہتے ہیں جی اپنے گھر بیٹھ کے جو آپ لوگ بہت کچھ مہانہ آن لائن ارن کما سکتے ہیں پاکستان پرائیم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے جو ہے زبردست قسم کی آفرز دی گئی ہے اور یہ آفر ینگ گیسٹرز کے لیے بلکل فری لیپ ٹاپ دیے جا رہی ہیں اور ملین ون ملین جو ہے لیپ ٹاپ فری مجھے ڈسٹریبیوٹ کیا جارہی ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے جی کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو ہو جائیں تیار فرسٹ اور سیکنڈ ایر فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر والے تمام لوگ اور فور ایر پروگرام والے تمام لوگ بی ایس والے ایڈی پی والے ایڈی اے والے بی ایس سی بی اے والے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون کونسی یونیورسٹیز اور کالیجز والے لوگ جو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے سٹوڈنٹس ہو پاسٹ وید سکسٹی پرسنٹ مارکس ایسے تمام افراد جنہوں نے سکسٹی پرشنٹ مارکس لیے ہوئے ہوں دوز سٹوڈنٹس ہو سٹڈینگ ان کالیج آر ہے سیونٹی پرشنٹ مارکس یا ایسے لوگ جو ابھی کالیج میں یہ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہی ہیں اور ان کے جو ہے سیونٹی پرشنٹ مارکس ہیں دو سٹوڈنٹس ہے ایسے تمام لوگ جن کا جی پی ہے جو ہے ان تھری یعنی تھری جی پی ہے سٹوڈنٹس آر ان فرس سمیسٹرز آر سیکنڈ سمیسٹرز یا فرسٹ ایئر کے اندر ہیں یا سیکنڈ ایئر کے اندر ہیں یا پھر جو ہے جن لوگوں کے پارٹ فرسٹ یعنی فرس سمیسٹر کے اندر جو ہے سکسٹی پرشنٹ مارکس آئی ہوں وہ سب لوگ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس سکیم کے اندر جی اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں جی یونیورسٹی کے اندر اپٹ آباد یونیورسٹی ٹیکنالوجی ہے اس میں یاد رہے کہ پورے پاکستان سے جو ہے مختلف یونیورسٹیز جس میں علمہ اقبال عبدالولی خان یونیورسٹی ہوگی بچہ یونیورسٹی ہوگی بہاہدین ذکر یونیورسٹی ملتان ہوگی بہری یونیورسٹی ہوگی بلوچستان یونیورسٹی ہوگی کوئٹا کے اندر ہے بنزیر بھوٹو یونیورسٹی کاسمیٹرک یونیورسٹی داؤد یونیورسٹی داؤ یونیورسٹی فاطمہ جنہ یونیورسٹی اور فیڈرال اوڑو یونیورسٹی اس طرح سے یہ تمام یونیورسٹی آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پہ شیئر کر دی گئی ہیں اگر میں ایک یونیورسٹی کا نام لوں تو ایڈ بہت لیندھی ہو جائے گی اس لیے جو ہے اب چلتی ہیں دیکھتے ہیں کہ اپلائے کیسے کرنے ہے اپلائے کا طریقہ کار کیا ہے جی how to apply جی students are advised to apply online by registration and upgrading profile the following link of the students جی apply link کے لیے جو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے google chrome یا کوئی بھی chrome use کرتے ہوئے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے www.pmyp.gov.pk اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ next link آپ لوگوں کو ملے گا یہاں سے جو ہے http یعنی www.laptop.pmyp.gov.pk اس طرح سے جو ہے next آپ لوگوں کو جو ہے link میں دے گا اس میں laptop کا link جو ہے نیچے دیا گیا ہوگا اور وہاں پہ جا کے آپ لوگ apply کریں گے یاد رہے 20 جون 2023 last data apply کرنے کی جی تو ہم لوگ جو ہے چل کے apply کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے google chrome پہ جائیں گے google chrome پہ جو ہے جا کے کیا لکھیں گے پی ایم وائی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس طرح سے جو ہے جیسے ہی لکھیں گے ہمارے سامنے جو ہے کچھ اس طرح کی website سامنے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے سکرین پہ نظر آ رہا ہے پی ایم نیشنل لیپ ٹاپ سکیم جی تو سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی ایڈ جو ہے اوفیشل ایڈ یہاں پہ شیئر کر دی گئی ہے جہاں پہ واضح طور پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ www.pm yp.gov.p کے پرائیم نیسٹر فیسلٹی ایٹ سمارٹ ایڈوکیشن کے تھرو ایک لاکھ کمپیوٹر ینگ ایسٹر سٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے سمارٹ ایڈوکیشن کی طرف سے ایک اہم قدم ہے اور لاسٹ ڈیٹ کی اگر بات کرتے چلیں تو 20 جون 2030 اب بات آتی ہے کہ اپلائے کیسے کرنے ہیں اور اس کا اپلیکیشن کا سٹیٹس ہم نے کیسے چیک کرنے ہیں جی اپلائے کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں کو لیفٹ سائیڈ پہ لنک نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے جو اپلیکیشن سٹیٹس ہے کہ اگر آپ لوگ اپلیکیشن اپنی سبمیٹ کرواتے ہیں سبمیٹ کروانے کے بعد آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی جو اپلیکیشن ہے سبمیٹ ہو گئی ہے کہ نہیں آپ لوگ اپلیکیشن سٹیٹس پہ کریں گے کلک اور کچھ دیر ویٹ کریں گے جیسے ہی ویٹ کریں گے تو اس کا جو ہے لنک اس طرح سے کھل کے آپ لوگوں کے سامنے یوش ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے فیس ٹھیک ہے جی 2022 تیس کو کریں گے چوز اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ یونیورسٹی سٹی کو چوز کریں گے آپ جس یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہیں جو بھی یونیورسٹی آپ لوگوں کی وہاں سے جو ہے آپ لوگ اپنی یونیورسٹی کو چوز کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی اپنی یونیورسٹی کا نیم جو ہے وہ چوز کریں گے اور اس کے بعد جی یہاں پہ کیمپس آپ لوگ چوز کریں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے دیپارٹمنٹ کے آپ جو ہے سبجیکٹ جو ہے کون سے ہے اور اس کے بعد جی تو اس کے بعد جو ہے دگری لیول آپ لوگ جو ہے یہاں سے کلک کریں گے سکسٹین یئرز ہے ایٹین یئرز ہے پی ایچڈی ہے جو بھی ہے یعنی آپ لوگوں کے اور اس کے بعد فیلٹر ریزولٹ پہ جا کے کلک کریں گے اس طرح سے جو ہے آپ کے ڈگری اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس کا سٹیٹس چیک ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن سرمیٹ ہوگی آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں جی تو ہم لوگ جو ہے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ہاؤ ٹو اپلائے نظر آ رہا ہے لیسٹ آف ایلیجیبیل یونیورسٹیز کے کون کون سی یونیورسٹیز کے اندر سے جو ہے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سرچ فار فوکل پرسن ایک پرسن کا جو ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی ہیلپ لینے چاہتے ہیں تو کنٹیکٹ اس پہ جو ہے جا کے کلک کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا ہے اپلائے ہار ٹو اپلائے پہ جا کے کیا کریں گے جی یہاں پہ جا کے ہم لوگ ٹھیک ہو گیا یہاں سے جو ہے ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کون کون سی ہونی چاہیے یاد رہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کے پاس ایک ای میل ایڈریس ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اشناکتی کارڈ آپ لوگوں کا میٹرک ریزلٹ کارڈ اور اس کے ساتھ جو ہے انٹر ریزلٹ کارڈ اور اگر آپ لوگ یہ پارٹ فرس یہ سیکنڈ جو آپ لوگوں کا سمیسٹر ہے اس سمیسٹر کا ریزلٹ کارڈ آپ لوگوں کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ سامنے آپ لوگوں کو لنک نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے کلک جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو ایک نئی وینڈو جو یہ ہے کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور اس کو آپ نے بڑی ہی کیرفولی سمیٹ کرنے ایسے تمام دوستہ باب جو جی تو اس طرح سے جو آپ لوگوں کے سامنے وینڈو لنک جو ہے اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو یہاں پہ آپ لوگوں کو اوپر بٹن نظر آ رہا ہے اپلائے نو کا یہاں پہ جا کے ہاں لوگ کریں گے کلک جیسے ہی کلک کریں گے کمپیوٹر تھوڑی ہی دیر میں ایک نئی وینڈو کو اوپن کرے گا اور آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے اپنا شناکتی کارڈ نمبر ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ لوگ اپنا شناکتی کارڈ نمبر لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے جیسے کہ میرا جو یہاں سین آئی سی کچھ یوں ہے کہ میں یہاں پہ جا کے اپنا سین آئی سی پٹ کرتا ہوں اور پٹ کرنے کے بعد پھر جو یہ آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک اور وہ کہتا ہے ہے جی آپ کا ویلیڈ ہے اور سب میٹ پہ جا کے کریں گے کلک ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے ریجسٹریشن کے لیے تو کمپیٹر تھوڑی دیر کے لیے ورک کرے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نئی آپشن نظر آئے گی ایک سیپٹ اینڈ کنٹینیو پہ آپ لوگ جا کے کیا کریں گے کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے انفارمیشن آپ لوگوں نے ایزی لی جو ہے ریڈ آؤٹ کر لینے ہے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ لوگوں کا جو ہے فارم سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ لوگوں نے کیرفولی جو ہے فارم کرنا ہے فیل سب سے پہلے آپ لوگوں کا شناکتی کارڈ کا نمبر آ جائے گا لکھا ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نیم اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ فادر نیم لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹ او برت جو بھی آپ لوگوں اپنا اشناکتی card number name father name date of birth اس طرح سے لکھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے نیکس آپ لوگوں کے پاس option آ جاتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کیا کریں گے male ہے تو male آ جائے گا female ہے تو female یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنے address put کرنے address لکھیں گے جو postal address ہے جی address لکھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جی اب نیچے جو ہے اس نے نئی ایک option دیا domicile province کہ آپ لوگوں کا صوبہ کون سے ہے جی آپ کی صوبہ سے تعلق رکھنے والی ہیں آپ کا domicile کس صوبہ سے بنا ہوا ہے so میرا جو ہے تعلق پنجاب سے ہے تو میں نے پنجاب کو select کیا پھر domicile city آپ لوگ یہاں سے کریں گے click کہ آپ لوگوں کا جو ہے شہر ہے وہ کون سے ہے تو so میرا جو ہے ملتان ہے تو میں جو ہے جا کے اپنے ملتان کو کروں گا یہاں سے select اور ملتان کو select کرنے کے بعد میں نے enter کیا اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ employment status بتائیں کہ اگر آپ لوگ implied ہیں not implied ہیں یعنی آپ جو ہے یعنی آپ کی کوئی ملازمت وغیرہ ہے یا نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے click اس کے بعد جو پوچھتا ہے جی are you enrolled as disabled student کیا آپ جو ہے یعنی معذور کسی قسم کے ہیں تو اس کے لئے جو ہے پہلے سے آپ لوگ enrolled ہو چکے ہیں پہلے سے registration کروئیے کے نہیں تو میری no ہے تو میں نے no پہ جا کے click کیا اس کے بعد یہاں پہ پوچھتا ہے جی have you received a laptop before کہ آپ نے کبھی پہلے جو ہے laptop receive کیا اگر آپ لوگ receive کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے receive نہیں کیا تو میں نے جا کے no پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو link نظر آ رہا ہے next step next step پہ جا کے click کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے جو آپ لوگوں کے پاس نئے information آ چکے academic information یہاں پہ enrollment number جو ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا b.a.b.se کا یا b.s کا enrollment number دیں گے اور اس کے بعد جو ہے name of university لکھیں گے یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کے university ہے جہاں پہ بھی آپ لوگ پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے university کی جو location ہے وہ آپ لوگ لکھیں گے campus ہے یا main university کے اندر ہیں وہ آپ لوگ کریں گے select اور اس کے بعد subject کہ آپ لوگوں کا subject کونس ہے computer ہے physics ہے bio ہے economics ہے urdu ہے جس جو بھی آپ لوگ انہیں subject رکھا ہے اس کے بعد degree level آپ لوگ یہاں پہ جو enter کریں گے کہ آپ لوگوں کا degree level کونس ہے intermediate پہ آپ لوگ apply کر رہی ہیں یا graduation پہ آپ لوگ apply کر رہی ہیں bachelor پہ آپ لوگ apply کریں ہیں وہ جا کے آپ لوگ select کریں گے ٹھیک ہے degree program currently enrolled کہ آپ جو ہے موجودہ کونسی degree کر رہی ہیں یہاں سے جا کے آپ لوگ click کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے procedure program duration کہ آپ چار سالہ degree کر رہی ہیں دو سال کی degree کر رہی ہیں date of admission in current degree یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ رہی ہیں جب آپ لوگوں نے اپنا admission کروایا ہوگا degree کا جو ہے year, sun اور یہ جو ہے month لکھیں گے اس کے بعد آ جائے گیا کہ degree complete آپ لوگوں نے کب کی ہے اس کے بعد semester system ہے یا animal system ہے یہاں سے آپ لوگ کریں گے select ٹھیک ہو گیا اس کے بعد semester آپ لوگوں کا کون سا چل رہا ہے پہلے دوسرے تیسرے یہاں سے جو آپ لوگ select کریں گے year of the study یہاں پہ جو ہے آپ لوگ جا کے year of study لکھیں گے clear ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر نیچے آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے percentage in high school یعنی high school metric کے اندر جو آپ لوگوں کتنی percentage تھے یہاں پہ لکھیں گے grade scheme کیا تھا یہاں سے جا کے آپ لوگ select کریں گے percentage میں تھے آپ لوگوں کے number تو percentage میں اگر آپ لوگ جو ہے last degree کرتی ہیں semester type تو وہ cgpa کے اندر آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنا cgpa لکھیں گے جتنا بھی آپ لوگوں کا 3 point ہے 2 point ہے something ہے جو بھی ہے تو percentage in last exam کے اندر اس کے بعد آپ لوگ کریں گے next step پہ click ٹھیک ہے جیسے next step پہ click کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کا contact information آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ اپنا mobile number اور mobile number کے بعد یہاں پہ اپنا sell number کے بعد email address اور اس کے بعد email verification اور یہاں پہ آپ لوگ جا کے کریں گے click click کرنے کے بعد last میں یہاں پہ کریں گے submit submit کرنے کے بعد آپ لوگوں کی application submit ہو گئی ہے اب آپ لوگوں کو whatsapp اور آپ لوگوں کے email address یا جو آپ لوگوں نے contact number ڈالا اس پہ آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے ایک ملے گا message verification اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ لوگ فلان سنٹر میں آئے اور فلان سنٹر سے آکے اپنا laptop جو ہے receive کر سکتی ہیں تو dare students اس طرح کی مزید updates جاننے کے لیے universities کے admission مختلف classes کے lectures اور jobs جاننے کے لیے آپ لوگوں سے request ہے کہ please channel کو subscribe کریں like کریں share کریں thanks for watching انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اب نہ رکھیں ڈیر سرہ خیال فی امان اللہ thank you